اسلام علیکم بہت سارے لوگ فریج کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ فریج ہمارے کتنے یونٹ ڈیلی کے کنزیوم کرتی ہے یا منتھلی فریج کے کتنے یونٹ بنتے ہیں اگر فریج ہم بارہ گھنٹے چلاتے ہیں یا چوبیس گھنٹے چلاتے ہیں یا اکسر لوگ پوچھتے ہیں کہ رات کو فریج ہم بند کر دے تو اس سے بھی بجلی کے بل میں بجت ہوگی اس میں میں نے ویسے ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ فریج کتنے یونٹ کنزیوم کرتی ہے میں آپ کو دوبارہ سے اس کے امپیر چیک کروا کے اس کی کالکولیشن بھی بتا دیتا ہوں اور اگر آپ کے فریج کا تھرمو سٹیٹ جو اس کے اندر تھرمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے اگر آپ کے فریج کا تھرمو سٹیٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو فریج بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اسے بند کرنے سے بجلی کے بل میں اتنی بجت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو thermoste لگا ہوتا ہے وہ خود بخود ہی اسے آن آف کرواتا رہتا ہے temperature کے حساب سے آپ کو بس اس کا temperature صحیح طریقے سے set کرنا ہوتا ہے جتنا temperature set کر دیں گے جتنی cooling آپ کو چاہیے اس حساب سے اس کا temperature set کر دیں گے تو وہ خود بخود ہی اسے بند کرواتا رہتا ہے آپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ fridge کو بند کرتے ہیں پھر دیر بعد چلاتے ہیں تو compressor اس کا اتنی ہی زیادہ دیر کے لیے چلتا ہے تو میں fridge کے ampere آپ کو چکر روازیت ہوں کہ میڈیم سائز کا جو ڈالنس کا میرے پاس فریجہ یہ کتنے امپئر پہ چلتا ہے تو اسے اون کرتے ہیں اور اس کے امپئر چیک کرتے ہیں پہلے کہ یہ میڈیم سائز کا میں فریجہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میڈیم سائز کا ڈالنس کا فریجہ یہ تقریباً پوائنٹ ایٹ امپئر لیتا ہے میں نے اس کے پہلے بھی امپئر ایک دو بار چیک کیے تھے پوائنٹ سیون پوائنٹ ایٹ امپیئر پہ ہی رہتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ایٹ ہی ہم لگا لیتے ہیں پوائنٹ ایٹ امپیئر کو یعنی کہ زیرو شاریہ آٹھ امپیئر لیتا ہے ڈالنز کا میڈیم سائز کا فریج یہ انورٹر فریج نہیں ہے ویسے انرجی سیونگ فریج ہے نارمل فریج جو ہوتے ہیں انورٹر فریج نہیں ہے نون انورٹر فریج جائی ہے پوائنٹ ایٹ ایٹ امپیئر پہ اس ٹائم چل رہا ہے اس کو جب ہم اس کے واٹھ نکالیں گے تو ہم وولٹیج کے سیاتھ ملٹی بلا ہی کریں گے وولٹیج ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ دو سو بیس وولٹ وọپڈ آگے ہوتے ہیں جب ہم دو سو بیس وولٹ کو پوائنٹ ایٹ کے ساتھ ملٹی بلا ہی کریں گے تو یہ تقریباً ایک سو سٹر وارٹ آ جائیں گے ایک سو ستر وارٹ ہم اسے ایک ویلیو کونسٹنٹ ویلیو رکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ لگا لیں اگر دو سو وارٹ بھی لگائیں کہ یہ ایک میڈیم سائز کا فریج ویسے دو سو وارٹ کو ہوتا ہے ویسے یہ پوائنٹ سیون پوائنٹ ایٹ پی رہتا ہے ڈیرھ سو وارٹ یا ایک سو ستر وارٹ کے قریب ہی رہتا ہے میں نے ایک سر اس کے امپے چیک کی ہیں تو ہم دو سو وارٹ بھی لگا لیں دو سو وارٹ لوڈ اگر آپ کا چل رہا ہے تو یہ پانچ گھنٹے مسلسل چلنے سے آپ کا ایک یونٹ راپ ہوتا ہے دو سو وارٹ لوڈ کو ہم پانچ گھنٹے مسلسل چلائیں یعنی کہ یہ میڈیم سائز کا جو فریج جب پانچ گھنٹے اگر آن رہے تو آپ کا ایک یونٹ چلتا ہے اور آپ کو فریج بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی فریج کے اندر تھرمو سٹیٹ فریج کو خود ہی بند کرتا رہتا ہے خود ہی آن کروا دیتا ہے آپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ فریج کو بند کر دیتے ہیں ساری رات کے لیے اور جب صبح اسے آن کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات اس کا ٹمپریچر کافی زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر کو زیادہ دیر کے لیے چلنا پڑتا ہے اور کمپریسر زیادہ ہیٹ اپ بھی ہوتے ہیں اس طرح تو اس لئے آپ کو فریج بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دو سو وارٹ کا میڈیم سائز کا فریج ہوتا ہے بس اور آدھا گھنٹے کے بعد یہ آدھے گھنٹے بعد دس منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے بند ہوتا رہتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے یوز پر جتنا زیادہ آپ اس کے یوز کرتے ہیں دروازے بیارہ کھولتے رہتے ہیں تو اتنی کولنگ اس کی ضائع ہوتی ہے پھر فریج کو بار بار چلنا پڑتا ہے بند ہونا پڑتا ہے تو یہ میڈیم سائز کا جو فریج ہے تقریبا پانچ گھنٹے میں ایک یونٹ استعمال کرتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں تقریبا آپ کے تین یونٹ بھی لگا لیں تو آپ اس کی کلکولیشن نکال سکتے ہیں کہ ڈیلی کے تین یونٹ ہیں تو مہینے میں تقریبا نبی یونٹ آپ کے فریج کے بنتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تقریبا ایک سو یونٹ کے قریب ایک مہینے میں میڈیم سائز کا فریج استعمال کرتا ہے